السلام علیکم میٹو فیملی تو ویلکم بیک ٹو دی نیو لاک تو آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں فرمان بائی کے چینل پر میں ہوں گھر پہ تو یہ لوگ ہے اور ساتھ میں ہو رہی ہے ہلکی ہلکی بارش چل سمائے ہو رہی ہے جیسے کہ کپڑوں سے اندازہ ہوتا ہوگا یہ ہلکی ہلکی بارش ہو رہی ہے ٹائم ہوا چاہتا ہے چار بچکار کتنی منتیں چار بچکار انہتیس منت ابھی چلتے ہیں سیدھا سیدھا دکان پہ جاتے ہیں اور دکان میں جو بھی روٹین کی اولاگنگ ہوتی ہے وہ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو بس آپ لوگ نے ایک ہی کام کرنا ہے لائک شیئر اور سبسکرائب میرا چینل ضرور کرے گا تو ملتے ہیں شاپ پر ہاریسو کیا بولنا ہے کچھ بولنا ہے ہاریسو نے کچھ نہیں بولنا ہے اس کو یہاں پر چوڑ دیتے ہیں بائی بائی ٹا ٹا اور میرا جو گینگیں گینگ کا جوان وہ میرے ساتھ ہی جا رہا ہے وہ گینگ کا جوان آگے ہے میں پیچھے ہی ہے کیونکہ وہ میرے سکوٹی گارڈ ہے اللہ کے بعد ہی اس پر میرے سکوٹی گارڈ اچھا بیور تو میں شاپ پہ ہوں اور شاپ پہ پہنچ چکا ہوں تو آپ لوگوں نے کمر کس لینی ہے اور کس لئے کمر کس لینی ہے کیونکہ مہنگائی کا توفان آنے والا ہے ایسا توفان آئے گا کہ آپ کے اگر خاندار میں بیس بند ہیں تو بیس بڑا بیس کو کام کرنا ہوگا اور کیونکہ یہ ابھی سٹارٹ ہے مہنگائی کا سٹارٹ ہے جیسے مجھے لگ رہا ہے جتنے ٹیکس لگائے گئے ہیں تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ کوئی بھی پاکستانی بچ سکے گا چاہے وہ جتنا بھی بڑے پیسہ سرمایہ دار کی انہوں تو بس آپ لوگوں نے ایک ہی کام کرنا ہے اس کے بعد بچوں بڑوں جوانوں ماردوں عورتوں سب کو کاروبار پہ لگانا ہے دیکھیں مزدوری پہ لگانی ہے دکان بنانی ہے جو بھی کام ہے نا کسی کے گھر میں لگانا ہے تو آپ لوگوں نے اگر یہ کام نہیں کیا تو آپ اس مہنگائی میں بچ نہیں پھاؤ گے کیونکہ اتنی مہنگائی آ رہی ہے اتنی مہنگائی آ رہی ہے ابھی تو صرف سٹارٹ ہوئی ہے آگے آگے دیکھو ہوتا ہے کیا اپنے لئے بنائی ہے ٹی بریک اس کو ٹی بریک بولتے ہیں ییس ارے بہت کرمیاں بہت ہی زیادہ کرمیاں اے تو دکاندار حضرات ایک آپ لوگ کو کسی تاتید سین ہوتا ہے کی نہیں میرے ساتھ تو ہوتا ہے دیکھو یہ فریزر ہے ٹھیک ہے یہ اس طرح کول لیا ہے یہ بندہ آ جاتا ہے ٹھیک ہے یہ والا چک کرتا ہے یہ والا چک کرتا ہے یہ والا چک کرتا ہے یہ والا بہت سارے چک کر دیتے ہیں اسکریم میں سے یہ جو سائٹوں پہ یہ جو سائٹوں پہ برف لگی ہوئی ہوتی ہے وہ پھر گل جاتا ہے دیکھو یہ پانی گرنر سٹارٹ ہو جاتا ہے یہ ابھی ایک بند آیا تھا نا تو میرے پاس ہزار بند آ جاتے ہیں تو آخر پہ پوچھتا ہے جب سارے چک کر کے جاتا ہے تو آخر پہ پوچھتا ہے یار وہ فلانی والی نہیں ہے اسکریم وہ والے پوچھ دیتے تو آپ کہتے ہو گیار میرے تو اس نے پریزر کا ستیہ ناز کر دیا اٹھارہ پندرہ گھنٹے چلا چلا کر بجلی نے جو پیسے تھے وہ اڑپ کر دیے ویورز کل رات کو ہوئی ہے بارش ییس چک کریں بارش ہو گئی ہے کل رات کو خوبصورت سے بارش مزیدار سی بارش اچھا ویورز تمہیں گائی کا طوفان آ چکا ہے اور دودھ ہنڈرٹ روپے کا جو ستر روپے کا مل رہا تھا وہ سو روپے کا ہو گیا ہے اور ساتھ میں پیٹرول ساتھ میں ہر چیز کے اوپر ٹیکس لگ چکا ہے تو آپ لوگ انہیں بس گبرانہ نہیں ہے انجوائے کرنا ہے پنجابی تو پھر بھی ٹھیک ہے کیونکہ اس کے دو بچے ہوتے اور ساتھ میں ایک بیوی ہوتی ہے ہمارے پتھانوں کا کیا ہمارے پتھانوں کے تو چار چار شادیاں ہوتی ہے اور کم اس کا مر تالیس پچاس بچے ہوتے تو اس کے لئے مشکل ہے پتھانوں کے لئے مشکل ہے لیکن پتھانوں کا اللہ ہی حافظ ہے اللہ پاک انشاءاللہ پتھانوں کے لئے انشاءاللہ امید ہے نرمیہ پیدا کرے گا کیونکہ اوکے تھے نا جتنے زیادہ لوگ ہوتے ہیں اتنے اللہ پاک رزق سے زیادہ عطا کر دیتا ہے چلو کوئی نہیں مہنگائی ہو گئی تو ہو گئی ویسی بھی ہونا تھا لیکن مجھے یار اس کا علم نہیں ہے کہ جو اتنی مہنگائی آپ لوگ نے کر دیئے پھر بھی آپ لوگ آئے محف کے پاس جا رہے ہیں کبھی کسی کے پاس جا رہے ہیں ادھار لینے کرزہ لینے تو وہ جو کرزہ لیتے ہو یہ کس چیز کا ہے اگر اتنے زیادہ ٹھیکس آپ کیوں لگاتے ہو اتنی زیادہ پیسی ادھر سے آپ کو آتی ہے تو آئی ایم ایف کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے لیکن یہ ہمارے اور آپ لوگوں کی سمجھ میں نہیں ہے یہ حکومت پہ چھوڑتے ہیں اور دیسی بات یہ میں چھائی کی چسکیاں لے رہے ہوگا جو بھی آپ لوگ بولتے ہیں تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے آپ لوگوں نے ہر تھال بلکل نہیں کرنا ہے آپ لوگوں نے اتجاج بلکل نہیں کرنا ہے ایک تو گرمی ہے آپ جیل میں جاؤ گے تو سڑتے رہا ہوگے کیونکہ نہ آپ کے پاس عمران خان کی طرح ایسی ہوگا دیکھو کچھ لوگوں کا لیڈر ہو سکتا ہے عمران خان جو ابھی تک جیل میں ہیں اس کے پاس تو سہولتیں ہیں ایسی وغیرہ لگے ہوئے اس وجہ سے جیل میں وہ خوش ہے ہم جیسے اگر جیل میں گئے ہیں تو دوسری دن مار جائیں گے کیونکہ نہ تمہارے اوپر پنکہ ہوگا نہ تمہارا تمہیں بجلی ملے گی نہ تمہیں پانی ملے گا تو اسے اچھا ہے گھر پہ بیٹھے رہو اور اللہ اللہ ہی کر رہا ہو اور اتجاج بلکل نہیں کرنا ہے مطلب آپ لوگوں نے اتجاج نہیں کرنا ہے یہ مہنگائی جو ہوئے ہیں یہ پاکستان کے مفاد میں ہیں کیونکہ ہم تو مہنگائی برداشت کر رہے ہیں ستر اور اسی سال سے جب سے پاکستان باننا ہے تو یہ کوئی مہنگائی نہیں ہے تو آپ لوگوں نے بس برداشت کرنی ہے دس والی چیز آپ کو پچاس میں ملے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے کیونکہ یہ ہے فائدہ اور ہم کس کو فائدہ دے رہے ہیں ایم اپ کو فائدہ دے رہے ہیں کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے تو بس آپ لوگوں نے اتجاج بلکل نہیں کرنا ہے نہ نکلنا ہے روڈوں پہ اور نہ کسی کو بتانا ہے کہ یار مہنگائی ہو گئی ویسے ہم تو دکاندار حضرات ہیں ہم تو دے سکتے کیونکہ ہم آپ سے وصول کر کے حکومت کو دیں گے پیسے تو بس یہ تھا کچھ اوکے تھے نا دل کی جو براس ہوتی ہے وہ صبح صبح نکلی ہے لیکن کیا کرے اتنی مہنگائی اتنی غریب عوام اس کا کوئی بھی نہیں ہے کوئی بھی نہیں ہے اللہ کی سوا کوئی بھی نہیں ہے تو اللہ کرے ایسا ہکمران پاکستان پہ آئے کہ آئے میف سے بھی جان چھوٹ جائے اور دوسری جو ادارے ہیں جو کرزیں ادار لینے والے اسے بھی جان چھوٹ جائے اور پاکستانی عوام بھی خوش ہم بھی خوش آپ لوگ بھی خوش اور مزی انجوائے کرتے رہے اپنے ملک میں تو یہ ہی تھی چھوٹی سی آپ لوگوں سے ریکویسٹ تو آپ لوگوں نے اتجاج بلکل گرمی میں نہیں کرنی ہے گرمی میں اگر آپ اتجاج کروگے تو آپ کو نقصان ہو سکتا ہے بہت ہی بڑا نقصان ہو سکتا ہے تو آپ لوگوں نے اتجاج سے بلکل سائٹ پہ ہو کر بیٹھنا ہے اچھے چھوٹے بھر تو شکر الحمدللہ دکان پہ پہنچ چکا ہو اور باہر جو بارش ہوئی ہے بہت مشکل سے آیا ہوا کپڑے سارے خراب کر کے آ چکا ہوں تو بس آپ لوگوں نے مہنگائی پر داشت کرنی ہے بد دعا کرنی ہے کہ اللہ پاک یا اللہ ہمیں اس مہنگائی سے بچا لے اس مہنگائی سے بچا لے اور کوئی نہیں بچا سکتا اللہ پاک کی علاوہ کوئی بھی نہیں بچا سکتا ہے کوئی بھی تم جدنے بھی ترلے کر لو کوئی بھی نہیں بچا سکتا ہے مہنگائی سے تو غریبوں کے لئے میری تو بس دعا ہے کہ اللہ پاک ان کی مدد فرما دے تو انشاءاللہ نیکس وراغ میں ملتے ہیں اور نیکس وراغ میں جو نئے ریٹیل ہیں نئے ریٹس ہیں وہ بھی آپ لوگ ایک ساتھ شیئر کریں گے اور ساتھ میں ایک دوست بھی آیا ہوا ہے شاید ہم پوائنٹ پہ جائے ویو پوائنٹ پہ جائے اچھی سی ویڈیو آپ لوگ کے لئے بنائے تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس وراغ میں لیکن جن لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا پلیس جا کر سبسکرائب سبسکرائب کر دیں تو ابھی کے لئے تھٹھا بھائی بھائی سی یو اللہ حافظ